بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنہ شکیل بالحنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدبیت کی حقیقت قسط نمبر اٹھارہ اسرارحمد قاسمی محجد حاجرہ ممرہ امام مہدی کی علامت کی روشنی میں خبیش شکیل کا پوسٹ مارٹم محترم سامعین مقارین کرام گجشتہ قسط میں کہا گیا تھا کہ مضمون میں بیان کردہ دوسری حدیث کی صحیح تشریح پیش کریں گے تو آج کی قسط میں اس تشریح کو ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں کہ شکیل بن حنیف کتنا بڑا جھوٹا ہے اور حدیثوں کی تشریح میں کیسی منگھڑت اور بے بنیاد باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ کسی طرح اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے لیکن اس امت کے علماء سوئے ہوئے نہیں ہیں کہ جو چاہے حدیث میں منمانی تعبیل کر لے بلکہ اس امت کے علماء اس پر قدگن لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اب دوسری حدیث کی تشریح دیکھیں قارین کرام و سامعین کرام دوسری حدیث سند و مطن کے لحاظ سے زیادہ کمزور نہیں لیکن اس میں پہلے تو اہدِ رسالت کے بعد اہلِ بیعت کی پریشانیوں کا تذکرہ ہے پھر ایک قوم کا مشرق سے آ کر لڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور صاحب بتا دیا کہ وہ لوگ فتح و نصرت کے باوجود خود حکومت قبول نہیں کریں گے بلکہ یہ امانت ہو بلکہ یہ امانت ہو امام مہدی کو سوپیں گے گویا یہ فاتحین مشرق سے تو آئیں گے لیکن امام مہدی حجاز ہی میں ہوں گے مذکورہ حدیث میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملتا جسے یہ ثابت ہو کہ مسلمان امام کو جلہ وطن کر دیں گے قارین کرام پیش کردہ روایات پر دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ بے ساختہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں ایسا کوئی تذکرہ نہیں اور شکیل صاف جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص بھارت میں پیدا ہوا اور یہی پلا بڑھا اور یہی قیام پذیر ہے تو جلہ وطنی کا شوشہ چھوڑ کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کیا وہ حجاز میں پیدا ہوا تھا جو اسے جلہ وطن کر دیا گیا شکیل بتائے کہ اسے کس نے جلہ وطن کیا اور کب محترم سامعین مقارین کرام شکیل تو حجاز کے سفر پر روانہ ہونے کو ہی آمادہ نہیں ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں گیا اور وہاں جا کر مہدویت کا دعویٰ کر دیا تو سعودی حکومت اس دجال اور کذاب کا سر تلوار سے کٹ دے گی اسی لئے خبیص سرے دست کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا اور اپنے ماننے والوں کو جھوٹی تسلی دیتا رہتا ہے کہ ایک دن مکہ مکرمہ میں اس کی مہدویت کا اعلان ہوگا اور پھر پوری دنیا میں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی محترم سامعین وقارین کرام شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مہدی اور مسیح ہونے کے اس جھوٹے دعویدار کے فتنے سے بہت ہی ہوشیار اور چوکرنا رہے اور اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی اس سے بچائیں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين